ہلو جی اسلام علیکم کیا حال ہے ہم سب کے آج ہم جا رہے ہیں ایک جلسے پہ جو کیونکہ کل الیکشن کا دور ہے نا الیکشن کے دن چل رہے ہیں تو لوگ بڑے کٹھے ہو رہے ہیں وارٹ مانے کے لیے آ رہے ہیں تو آج ہمارے یعنی کہ نا دیہات میں ایک جلسہ ہے وہاں پہ ہمارے جو سردار ہمارے لیڈر یعنی کہ مار حراج صاحب آ رہے ہیں انہوں نے ہم سے وارڈ لینے انہوں نے کہا کہ کٹھے ہیں عنوز 임rielیان کرتے ہیں ان سے دیکھتی ہیں کیا ڈیمانش ہوتی ہیں انہوں نے بہت اللہ بھالیا ہم نے سوچا بھالیا ہم نے ہمیں بتاتے ہیں اور آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ کیا ڈیمانڈ ہیں اور وہ کہتے ہیں سب سے دیکھتے ہیں یہ وارڈ مانے کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے حال کے سب لوگ بھشتے ہیں بھلائے ہوئے ہیں تو ہم نے سوچا ہم بھیач一些وں کا دیکھتے ہیں بھائیں ہم نے دیکھتے ہیں بھی بھی نہیں ہمارے علاقے کے ہم پیدل جا رہے ہیں ہم نے سوچا پیدل چلتے ہیں ہمارے باپ دادا وارڈ حراجوں کو دیتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی حراجوں کو وارڈ دیں گے کیونکہ ہم نمک حرامی تو نہیں کر سکتے نا یہ تو ہمارا جدی پوچھتی ہے نا انشاءاللہ ہمارا وارڈ حراجوں کی طرف ہے اور ہماری فیملی کا ہے تقریبا ہم جو ہمارے برادری ہیں تقریبا سارے وارڈ حراجوں کو دے رہے ہیں اللہ کرے وہ کامیاب ہوں بھائی ہم نے تو سوچا ہے ہم اپنا وارڈ اس سے دیں گے جو ہمیں آئیفون لے کے دے گا نہیں تو ہم اپنا وارڈ سایاں کر دیں گے ٹھیک ہے نا سمجھ رہی ہو نا کوئی دیکھ رہا تو یار اور یار یہ نا ایک میں اپنی پرسنل بات کر رہا ہوں یہ میری اپنی رائے یہ میری اپنی سوچ ہے یار ایک بندہ جب کوئی کسی کو وارڈ دیتا نہیں یہ اس کی مرضی ہے جس کو مرضی دے جس یعنی کہ اس کو دل مطمئن ہو نا وہ اسے وارڈ دیتا ہے یہ نا وہ ہم کسی کے رہے آئے ہیں ہم وارڈ اسے نہیں دے رہے وہ یہ کہہ رہے ہمارا راستہ روکلا تم نے مجھے وارڈ نے دیا یہ کیا ہے وہ کہ یار یہ ہمارا قومی حق ہے ٹھیک ہے ہم ہم ہماری مرضی ہم جس کو مرضی ہے ہم چاہے نوازشیر کو سپورٹ کریں چاہے عمران خان کو چاہے ہم اپنے علاقے کو کسی بندے کو وارڈ دیں کسی غیر لاکھوں دیں یار یہ تو ہمارا پرسنل نہیں میٹر آپ یہ نہیں اگر ہم نے آپ کو وارڈ نہیں دیا تو آپ یہ کریں گے ہمارا راستہ بند کر لیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں تو یہ لیڈرشپ غلط ہے یہ میرا پرسنل اکسپیرنس ہے باقی آپ کا بتا ہے ہم جی ان کے دیرے پہ پہنچ جائے ہیں پہلے ہم سے پہلے بندے گئے بیٹھے ہیں دیکھتے ہیں یہ ہے جی ہیں ان کا ڈیرہ پھر ہم نے ان سب سے لیے اسلام پھر ہم بیٹھ کیا ہے اندرہ بیس آدھا گھنٹے انتظار کرنے کے بعد فائنلی فائنلی مارحمد یار حرائی صاحب آگئے وہ اپنی پرادوں پہ آئے ہیں لہنبروں گینی پہ تو نہیں ہیں رہے ہیں اپنی پرادوں پہ آئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار ایک بات جو میں نے نوٹ کی ہے نا وہ ہے اخلاق یہ ماشاءاللہ اخلاق بہت اچھی ہیں اتنے اچھے ہیں میں کیا بتاؤں یار آت پہ اتنی اچھی گفت چگو کی ہے نا بندہ امپریس ہو گیا باقی مخالف تو ہر بندے کی ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ الحمدللہ یہ بہت اچھی انسان ہے پھر ہم نے ان سے کچھ معایدے کی ہے کچھ بات چیت ہوئی کچھ ہنسی مزا کیا پھر ان کے لئے دفتر ان کی خدمت میں کچھ نیاز پیش کی اسی طرح ہماری خدمت ہم نے بھی بہت کچھ تھا ہمارا سجاد صاحب کا بہت شکریہ انہوں نے ہمارے بھی اچھی حسن افضائی کی دیکھ رہے ہیں نا آپ پھر یہی تو مزی ہے برو ہماریٹی میں جانے کی پھرام صاحب نے ان کی کامیابی کی دعا کسی کے ساتھ ان کو روانہ کیا لیکن برو ٹھہرو ابھی تو ایک چیز باقی ہے وہ کیا یہ ہو نہیں سکتا کوئی بڑا بندہ ہو اور آپ کا باعث کے ساتھ سیلپی نام نائے یا ویڈیو نام نائے یا دیکھیں برو ہلو جی تو ہم نے ہاں سردار ہاما یا رائے سے ملیا جو کہ آئے تھے ہم سے بہت اچھے بہت اچھے انسان اچھی ملاقات بھی ہیں جو کچھ ہمارے مطالبے ہم نے ان سے کی ہیں انشاءاللہ وہ پورے کریں گے باقی ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ شکریہ شکریہ